دوستو ویڈیو دیکھ کر اپنی جائے ضرور دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو بروقت آپ تک کھول سکیں محترم کائرین بلڈ پریشر وہ قوت ہے جس سے خون ہماری شریانوں کی دیواروں سے ٹکراتا ہے جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا لیٹے ہوتے ہیں تو ہمارا دل ایک منٹ میں ساٹھ سے ستر بار دھڑکتا ہے اور اتنی ہی مرتبہ خون ہماری شریانوں میں تکیلا جاتا ہے جب دل دھڑکتا ہے اور خون کو شریانوں میں دھکیلتا ہے اس وقت بلڈ پریشر بلند ترین سطح پر ہوتا ہے اسے سسٹولک پریشر کہتے ہیں دھڑکنوں کے درمیانی وقفہ میں جب دل ساکن ہو جاتا ہے تو بلڈ پریشر کی سطح کم ہو جاتی ہے اس کو ڈائلسٹ پریشر کہتے ہیں بلڈ پریشر کم ہو یا زیادہ دونوں ہی صورتوں میں نقصان دے ہوتا ہے لیکن اس کا بڑھ جانا دیگر بیماریوں کی وجہ بند سکتا ہے اس سے نجات کے لیے اگر چند اقدامات فوری طور پر کر لیے جائیں تو یہ نہ صرف کنٹرول ہو سکتا ہے بلکہ مستقل عمل سے وہ ناربل بھی رہ سکتا ہے اس کے لیے ناظرین سیت وخش غذا کا استعمال کرنا پڑتا ہے اپنی کھانے پینے کی عادت میں تبدیلی لاکر بلڈ پریشر میں اس قدر نمائع کمی کی جا سکتی ہے کہ جتنی بلڈ پریشر کی ادوائیات سے کی جا سکتی ہے تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بہت زیادہ پھل اور سبزیوں کے استعمال بغیر چھنیویں آٹے کی روٹی، دلیا، کھانے سے بھی ہمارا ہائپر ٹینشن میں نمائع کمی آ جاتی ہے ساتھ ساتھ گوشت، مرگی اور مچھلی کی مناسب اقدار بھی اپنی خوراک میں شامل رکھنا ضروری ہے کم چکنائی والا دودھ اس سے تیار کردہ مصنوعات بھی مفید ہیں جسمانی سرگرمی ناظرین سے ایک منذنگی گزارنے کے لیے جسمانی سرگرمی ناگزیر ہے جسمانی سرگرمی سے مراد صرف وردش، جاگنگ اور دیگر مشکتیں نہیں بلکہ جنہوں نے عمومن لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے روزانہ تیس منٹر تک تیز تیز چلنے باغ بانی یا کوئی دوسری سرگرمی کے ذریعے بھی آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں یہ حدف آپ دن میں تین مرتبہ دس دس منٹ کی چہل قدمی سے یا پھر سڑھیا چڑھنے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں نمک کا استعمال بلا شبہ بہت زیادہ نمک کا استعمال بلر پریشر میں اضافہ کر سکتا ہے لیکن نمک کا انتہائی پریز بھی درست نہیں کیونکہ اس سے بلر پریشر میں بہت زیادہ کمی واقعہ ہو جاتی ہے نمک کے استعمال کے سلسلے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے اور اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ تیار شدہ ڈبابند غزاؤں میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اسی لیے گھر میں تیار کردہ کھانا صحیح کے لیے زیادہ مفید اور بہتر ہوتا ہے سوڈیم کی مقدار کو دیگر مادنی الیکٹرولائٹس، کیلشیم، میگنیشیم اور خصوصا پوٹاشیم کے اضافی استعمال کے ذریعے متوازن کیا جا سکتا ہے ناظرین اکرام دپریشن کسی بھی قسم کا تناؤں اور حسا دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر میں اضافے کا موجب بن جاتا ہے اور یہ گزرتے وقت کے ساتھ یہ اضافہ آہستہ آہستہ مستقل ہو جاتا ہے اور بلکہ یہ کہنا کہ اس سے دور رہنے کی کوشش کریں تو آج کے دور میں یہ ممکن نہیں اسی لیے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی دوسرا رختہ اختیار کرنا چاہیے ناظرین اکرام جب بھی آپ تناؤں محسوس کریں یا غصے میں ہوں تو اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آہستہ آہستہ لمبے لمبے سانس لیں یہ آہستہ آہستہ سانس کو خارج کریں یہ عمل دن میں دو سے تین مرتبہ دھرائیں کلیسٹرول پر کنٹرول تحقیقات کے مطابق جیسے جیسے کلیسٹرول کم ہوتا جاتا ہے بلڈ پریشر بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے کچھ لوگوں میں جنیاتی طور پر بہت زیادہ کلیسٹرول پیدا کرنے کا رجحان ہوتا ہے خون میں شامل کلیسٹرول کا تقریباً اسی فیصد جگر میں بنتا ہے ساتھی کلیسٹرول کو ادوائیات سے کنٹرول کرنے کی بجائے نیا سین وٹمن کا استعمال کرنا چاہیے یہ بلڈ کرسٹرول یعنی ایچ ڈی ایل کو کم اور اچھے کرسٹرول یعنی ایچ ڈی ایل کو بڑھاتا ہے ساتھی مچھلی زیادہ کھائیں کیونکہ اس میں دل کی افادت کرنے کی بارپور صلاحیت موجود ہوتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں